ناظرین السلام علیکم میں اتنا ہیدر اور میرے ساتھ ہیں نصر جاوید دنسان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اب میں ایکسائیٹڈ کی ہوں کیونکہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جس نہج سے ہم گزر رہے ہیں جب میرے وزیر آزم بڑے متحرک ہوتے ہیں نصر جاوید آج بھی انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی پچھلے دنوں بھی انہوں نے مقامی میڈیا کے جو لوکل میڈیا اس کے نمائندوں سے بات کی تھی آج غیر ملکی نمائندوں سے بات کی تھی تو جب انہوں نے کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا تب ہی وہ میڈیا کے سامنے آتا ہے تو آج بھی وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے بڑی کھل کر باتنے کی انہوں نے بعض وقت اگر کام کرنے کو کوئی نہ ہونا تو جب بھی آپ میڈیا کے سامنے چلے جاتے ہیں خیر اچھا نہیں نہیں نقص ضرور نکال خوب میں ویسے آپ چکے مثالیں دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے جب آپ کچھ پرفارمنس کے قابل ہو جاتے ہیں تب آپ پھر میڈیا کے سوالوں کے چواب دیتے ہیں اچھا ایک تو انہوں نے آج کھل کے سارے سوالوں کے چواب دی اور یہ بھی بتایا کہ نگران گورنمنٹ جو ہے ان کی نگران گورنمنٹ وہ بڑی باقتیار اور خود مختیار ہے کچھ کر رہی وہ تو ڈکٹیشن دیں گے نا خیر بتاؤ نا یار لیکن تو سب سے اہم بات ہے جو میں نے جس کے لیے آج جہاں سے میں نے پروگرام شروع کرنا ہے جس سے آپ بہت نالا ہوتے ہیں نوے روز میں الیکشن یہ بڑی اچھی بات تھی کہ نگران وزیراعظم نے الیکشن کے سوال پہ ایسی بات کی کہ میں خاموش ہو گیا کہ میں ٹائم فریم نہیں دے سکتا تو کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا میں چاہتا ہوں ذرا سنیں لیکن پھر یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ الیکشن کمیشنر نہیں ہیں ہی ایسی تکر پرائم نیسٹر اس ہی ساپ سے سنیے گا سنائیے دین اصر صاحب کو گیا ٹائم فریم کہ وہ حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے چودہ دسمبر تک مکمل کر لیں گے جب بڑی ہا ہا کار مچی تو ابھی چند ہی دن قبل الیکشن کمیشن نے یہ بھی اعلان کیا ہے باقاعدہ سرکاری طور پر کہ ہم یہ پروسس جو ہے نومبر کے اختتام تک مکمل کر لیں گے ڈی لیمیٹیشنز کا ڈی لیمیٹیشنز کا میرے وزیر آزم صاحب شکر ہے آپ نے ان کو وزیر آزم مان لیا میرے ٹی وی پہ آئے وزیر آزم صاحب جو ہیں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کرواتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے غائب کا علم نہیں ہے بھائی اس میں تو غائب کا علم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لفظ پریسینٹ استعمال کرنا تھا جیسے آپ نے ابتدا میں لفظ نہج استعمال کیا تو دیکھتے ہیں کہ نہج کہاں استعمال کرتے ہیں اور آپ نے مرحلہ جیسے آپ نے استعمال کرنا تھا جسے آپ نے اس کو نہج بنا دیا ان کے ذہن میں کئی لفظ یہ اٹکا ہوگا کہ یا لفظ پریسینٹ اگر میں استعمال کرنا چاہتا تھا میں سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی میرے پاس غائب کا علم نہیں ہے تو بھائی آپ کو غائب کے علم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو محض الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز پڑھ لیتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ حلقہ بردیوں کا عمل جو ہے وہ نومبر کے آخر تک مکمل کرنے کی کمیٹ پرنٹ دے چکا ہے الیکشن کمیشن اچھا نہیں نہیں آپ شاید سن نہیں پائے انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیل ایمٹیشن ہے وہ پینتالیس دن میں بھی ہو سکتی ہیں ایک مہینے بھی ہو سکتی ہیں اوہ بھائی میرے لیکن کیٹیگورکلی جب الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ میں تیس نومبر تک کر دوں گا یہ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں چودہ نومبر تک چودہ دسمبر تک بورڈ نوٹیفائی کر لیتے ہیں یار پہلے کہا تھا چودہ دسمبر اس کے بعد نومبر کہہ دیں اس کے بعد جب ہاں ہاں کار متھی تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا ہم اس کو فارس ٹریک پر لے جا کر وہاں کر دیں گے پہلے چلے جائیں آپ کو پتہ نہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے آپ نے شاید اپنے طور پر یہ فرض کر لیا ہے ہمارے لاہور کی گلیوں میں کوئی چھیڑ نہیں بن جاتی کسے بندے کو تن کرنا ہو خدا کو نہ رکھ کے تو جا رہا ہو تو کہہ دو یا کوئی فقرہ کہہ دو آپ نے یہ سبعہ رکھا ہے جیسے خدا نخواستہ میں ایک آقڑ صاحب کا تم ذکر کرو تو میں تتیہ کی طرح اب بتاؤ تتیہ کیا ہوتا ہے تتیہ ڈیمو نو کہنے کیسانی کے لیے کہہ دیا تو میں یوں کر کے ارے بھائی سیدھی سی بات ہے اب تم میری تو بات چھوڑو نا لیکن ایک بات تو مانے نہ نگران وزیراعظم نے یہ کہہ دیا کہ ٹائم فریم دینا ان کا کام نہیں ہے سر تو بھائی نہیں ہے نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا جھگڑا تو اب یہ چر رہا ہے ایک ہمارے ہاں مقتبہ فکر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صدر کا حق ہے دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے فیصلہ اس کا یا ٹاس کے ذریعے ہوگا یا سپریم کول کرے گا ٹھیک ہے میں جو تمہیں بات کر رہا ہوں نا نگران وزیراعظم صاحب کے بارے میں چلو میری تو چھیڑ ہوگی میں چھڑ جاتا ہوں گا آنکہ آپ کو لوگوں کو ایکیوز کرنے کی بھائی صاحب بہت عادت ہے آپ کہتے ہیں کہ نسر جویز صاحب جب سے چودہ اگز سے کاکر صاحب آئے ہیں آپ نے مطلب میں تھگ گیا ہوں آپ کے موہ سے کوئی تعریف کے لفظ سنے اگر تعریف کے اگر یہ اس طرح بھی بات کریں گے کہ ام ناٹ یعنی پریسینٹ تو میں ماشاءاللہ ان کی قصیدہ خانے کی اگر میں آپ سے سوال پوچھو نسر جویز صاحب ہائی مجھے تلخواہ جو ہے نا وہ ملتی ہے پبلک ٹی وی سے یا تو پرائیم منسٹر کو کہو کہ مجھے اپنے ترجمانی کے پیسے دے دیں تو میں حاضر ہوں حاضر حاضر لہو ہمارا اب یہ چھوڑو اس بات کو تم اس بات کو چھوڑ دو زیادہ جو ہے نا ایک بات پہ وہ رب ان پت کرو میں چلو میں خبتی ہو گیا ہوں میرے موں میں جو آئے میں بک دیتا ہوں یہ معنی کریں ہماری ایک دوست ہیں میں ان کی ساتھ میری تو ظاہر ہے بہت بے تکلف ہی ہے بہت ہماری جرینہ وہ یہ کہ اہمی شناسائی ہے وہ تو میں خود کو جیسے ذات کا ریپورٹر کہتا ہوں نا سر وہ میں ان کو ذات کی ایڈیٹر کہتا ہوں اچھا پرنٹ کی ہوئے آریفہ نور ان کا نام ہے ڈان کے لیے اب وہ کالن لکھتی ہیں ڈان کے لیے سر ایک شو بھی کرتی ہیں ڈان پر بھائیہ وہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ آپ کی طرح جہاں مرحلہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں نہج نہیں کہتی ہے اس نہج پہ تو پہنچ چکے تھے ٹھیک ہے میں نے کانٹیکس کچھ اور استعمال کرنا آپ نے مشتاق یوسفی پڑھا ہوتا ہے آپ کو نئے جن مرحلے کا فرق پتا ہوتا نا سر چلیں اب آپ کی میں یعنی کہ آپ کو اب یہ بھی کہ اب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ میں نے مشتاق ہے یوسفی صاحب کو نہیں پڑھا سنو ان کے کالنم کالنمان تھا دا کاکڑ فارمولا اور آپ کو پتا ہے فرسٹ لائن کیا ہے سر کاؤن ڈاؤن ہیز بگن قومہ اور ریڈی کس چیز پہ کاؤن ڈاؤن شروع سنو نا اور میں نہیں ادھر آگئی انہوں نے خود ہی جواب فرام کر دیا ہوا ہے اور ہاو لانگ دا کیرٹیکر سٹ اپ کیا لازت کہ کتے دنوں تک یہ نگران حکومت چلے گی اور دا ٹائم پورا کرے گی نا سر اور کسی پر کرے گی اور کسی پر کرے گی اگر کسی پر کرے گی کسی پر کرے گی بھائی یہ انتہائی جملہ پڑھ لیں اگر میری زبان پر اعتبار نہیں ہے انہوں نے کسی مطلب بھائی صاحب میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پورا بلڈ اپ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو لوگوں میں عجیب و غریب ہے کہ ہم سب اس قمع میں مقتلہ تھے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نگہوانوں نے بہت سوچ بچار کے بعد منائی ہے انہوں نے روڈ میپ سخت پسیشن اف کورس دے ہیں ایسا ہوں کچھ جنہوں میں ایکزیکیوٹ ہوگا نا میں حسن لائک جیسے اٹھالیس گھنٹوں میں بجلی کے بھی میں ریلیف ہوگئے تھے دوبارہ پلان چلا گیا ایم ایف کی پر دوبارہ چلا گیا نا پلان جو آپ نے ناومیری کل پھیلائی تھی وہ نہیں ہوئی بھائی صاحب میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے وہ کیا لکھیں گے جب آپ میں یہی کہیں گے کہ نو سر اسیسیوز می اسٹیک تو ایٹ جو آرفہ نے لکھا ہے جو آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں نسرت صاحب خدا کا نام لیں جو ان کو لائے ہیں وہ اپنی کریڈیبلیٹی ڈیمیج نہیں کر سکتے ان کی ریپلیسمنٹ کا مطلب ہے کہ دیئر ڈیمیجنگ دیئر کریڈیبلیٹی ارے بھائی ان کو تو بھی ریپلیسمنٹ کا تو گنجائش نہیں بنتی نا ریپلیسمنٹ کے لیے دوبارہ گئی ہوئی اسیمبلی کے قائدہ ایوان شہباز شریف اور اس زمانے کے سب سے طاقتور آپوزیشن لیڈر جناب راجعہ نیاز کو جن کے نام کا یہ پرنس رہے ہیں بٹھانا پڑے گا آئیڈیا یہ ہے کہ انہوں نے بجائنے ریپلیس کرنے کے انہوں نے کہا ہے کہ سر ٹھیک ہے آپ جو ہیں انگریزی بولنے ہیں پریسینٹ غیر ملکی صحافیوں سے اپنا کام کریں کرسی تے بیٹھو تے کام و نسی کرنے نے لاہور کے بزنس مینوں سے میں ملا ہوں کراچی والوں سے ملا ہوں اور ڈالر کی اوپن مارکیٹ میں قیمت جو ہے وہ کسی اور کانٹیکس میں تھا نسرت صاحب آپ دیکھیں نا مکس اپ کر رہے ہیں چیزوں کو جو چیف ملے بزنس کمیونٹی سے وہ اعتماد بحالی کا کام تھا کیر ٹیکر گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اعتماد بحالی کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ چیر ٹیکر یہ اپنے آپ کو غیر ملکی صحافیوں سے پریسینٹ کا روب نہ ڈال رہے ہوتے پریسینٹ نے غلط نہیں بولا میں اگر آپ سے پوچھوں جب ایسا مجھے تاریخ بتائیں کب ہوگا الیکشن تو آپ نے یہی کہنا ہے ادنان مجھے کوئی غیب کہنا تھوڑی ہے یہ نورمل سنٹینس جیسے آپ نے میرا پکڑ دیا وہ نیج اور مرحلہ ادبارہ میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں دیانتداری سے انہیں انتہائی اچھا خامدرد اور مشفق انسان سمجھتے ہوئے میں ہاتھ پاندھ کے مشورہ دے رہا ہوں کاکر صاحب کو کہ سر خدا کے لیے اخبارات والوں سے میڈیا والوں سے ملنے سے پہلے خوب بریفنگ کر لیا کریں اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ آپ ہی بولیں آپ کے اور منیسٹرز بھی ہوتے ہیں تو انفرمیشن منیسٹر ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں میٹنگ میں وہ ساتھ بیٹھے تھے انفرمیشن منیسٹر لیکن بولتے تو یہ ہے تو پرامنیسٹر ہی بولے گا نا سر تو یار کیا ضرورت ہے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ فارغ ہے تو یار پھر چلو آج پھر اینجی کرو کہ مشارعہ ہی کرالو تو مشارعہ نہیں تو یار صاحبی بلالو بلائیں جی اینجی سیکٹریس آجی میں جو بات ارز کر رہا ہوں اس کی وجہ سے آپ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ فضا بن رہی ہے مثلا دیکھئے کہ بکلا جو ہیں بکلا پہنے جانسے ایک چیز کلیر میں کرنا چاہتا تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں آپ یہ کریں کوئی جو چیئر ٹیکر جس کو آپ نے کہہ دیا میں تو نہیں کہا رہا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں باہر ایم ریپیٹن باہر یو وانٹ می ٹو کیپ رویگن اینا ورڈ تاکہ میری جان عذاب میں آئی یار مجھے کبھی ان سے بڑھ لیا کاکر صاحب صاحب میں جب بھی پال کے ملوں کا نا یہ کیسے ہیں مطلب نہیں میں کہوں گا لادی کہاں گوشت یہ وہ کمال اور سنے آج کل کباب ان کے دو بہت اچھے ہیں مدیر ایدم حاوز کے اے نا نو بلالو کباب اچھا چھلو نا بتاؤ سر یہ بتائیں آپ نے یہ کہا جو میں نے سمجھا میں کہا ہو سکتا غلط بھی سمجھوں یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کرنے کے لیے کوئی اختیار نہیں نہیں اختیار بہت ہے انہیں استعمال نہیں کرنا آ رہے ہیں آ رہے ہیں کہ آنے انہیں استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ارے کرنے یار یہ بھی کبھی ہوتا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ڈکٹیشن نہیں آپ کو کوئی دے کہہ دیا نا انہیں واضح کر دیا تو اب آپ تو خود کہہ رہے ہیں چونکہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہا تو لہٰذا میں کیا کروں میں بیٹھ کے تو کبھی بریفنگز لیتا رہتا ہوں کہ آج سے چھے مہینے بعد اکانومی کا کیا کرنا ہے دو سال بعد بھئی آپ لانگ ٹرم مسائل تیہ کرنے کے لیے نہیں آئے کچھ چیزیں فوری طور پر کرنے کی ہیں جن میں یہ جیسے بجنیوں کے بل کا مسئلہ شامل تھا جس میں لائک ڈالر کی قیمت کو سنبھالنے کا مسئلہ شامل تھا ہو کہ اس میں ان کی جو کی رول ادا کرنا تھا وہ ان کی وزیر خزانہ نے کرنا تھا جو کہ آپ کی مقال نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے اتنا کنفیوزن مچائے رکھا کہ اپنا پہلا دورہ غیر ملگی یقینی آ جانا ہے آواز آئی کہ یار وہ کینیا ہوگا تو لوگ سوال کریں گے وہ عرشد کا کیا ہوا پھر نہ سگر بکری ہوگا پھر چھوڑو نا یار کن چکروں میں پڑ گیا بابو میں عرص یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں جو گمات تھا دیکھو تمہیں یاد ہوگا بات کھل کے کرو ٹی وی کیمرے کے بیٹھ کے اوپر اگر سچ نہیں بول سکتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ بات جو ہے جھوٹ بھی عدب سے بولنا چاہیے ٹھیک لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اتنی بھی کوئی آفت نہیں آئی ہوئی یہ ایک فرط ہے یا نہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے گھرگر یہ بات ہی آ رہے ہے جو یہ حکومت ہے نا کارٹو کارٹ باؤ جی دو تین سال الیکشن بول جاؤ صحیح ہے آئی جو لمبے سے بلٹ ہوا تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے گون سر آپ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا آپ میں نے نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو میں تو یادہ گوئی کرتا ہوں میں عادتا نہیں ٹھیک ہے میں سنیکل ہوں میں خبتی ہوں اچھا مسئلہ حال ہو گیا ہے آپ کبھی اور عارفہ نور صاحبہ کبھی پاکستان بار کون سل نے نو ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے باہو جی وہ یہی تمہیں آپ کیا رونے والا تھا کہ وقلہ جو تھے وہ باقاعدہ گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے ایک یعنی پرو یعنی پریزنٹ پرو الیکشن پرو الیکشن اور پرو پریزنٹ پاکستان چھیک ہے نا اب کیا ہوا ہے کہ باہمی اختلافات اور گروہ بندی بلا کر دونوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب الیکشن کی تاریخ دی جائے اور یہ الیکشن کی تاریخ جو ہے یہ جو مانگی گئی ہے اختلافات بھلا کے کہ کچھ لانے والے بھی پشتائی رہے ہیں کہ اللہ اللہ مصر صاحب میں کہہ میں نے کسی بات کر دی ہے ہیلا نہیں نہیں دیکھیں مجھے کئی چیزوں سے اختلاف مجھے براکو کہیے 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 میں نے ہمیشہ آپ کو کاؤنٹر کیا آن فیکس تو کرو نا آپ کہنے کہ الیکشن مطبع آپ یہ کہنے لگیں کہ نوے روز میں اگر الیکشن ہو جائیں گے میں تو اس بات کو نہیں مانتا بھائی آپ نوے روز میں تو ہونے ہی نہیں نا آپ کیسے ہوں گے اس دن میں نے تمہیں گنوایا تھا کہ اس حوالے سے کیا تاریخ والی تھی کسی نسیمیلی ٹھوٹی تھی بارہ آپ نے بارہ نومبر تو بھائی تیس نومبر کو تو ہلکا بندیاں مکمل ہونی ہے نا اگر تیس نومبر کو ہلکا بندیاں مکمل ہوں اس کے بعد اگر چون دن میں اس دن میں الیکشن ہو میرے بھائی الیکشن کی بھی تو تیاری کرنی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز گھر بیٹھی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے کی بیندر لگا دیکھا انپوسٹر لگا دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو آپ نے اپنے سامنے کتنے الیکشن کور کی ہیں بغیر تیاری کی بھی الیکشن لڑا جاتا ہے بلکل نہیں تو میں نہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں نارفہ نہ نور کی بات ماننے کو تیار ہوں اور نہ میں بار کونسل کے احتجاج کو ماننے ہوتا ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ چیئر ٹیکر لمبے عرصے تک چلیں گے میرا خیال میں اس کے علاوہ حل کوئی نہیں نصر صاحب آپ کے پاس اچھا یہ نہیں کہ ہم ہمارے پاس اب باہد حال یہ رہ گیا ہے کہ بکاکر صاحب روزانہ بے صاحبیوں سے ملاقات کیا کریں اور اس کے بعد جو ہے پتاجروں سے ملنا اپنا انہیں بتانا کبھی کوئی گال نہیں انویسمنٹ آ رہی ہے کراچی میں مختلف مافیات پہ ہارڈ ڈالنا وہ دوسرے کرتے رہے ایسے بھی تو بھی ہوتا ہے جس کا کام ہے وہ کرے گا نا کیا یہ ان کا کام ہے جب مافیات سے بڑھ جاتے ہیں سہلاب میں ریسکیو کرنا ان کا کام ہے بھال صفائی کرنا ان کا کام ہے زلزلہ آجا ان کا کام دیکھیں جب سیچویشن امرجنسی کی طرف چلے جاتے ہیں جب یعنی کترینا آتا ہے امریکہ جیسے جمہوری ملک میں تو کسی خدمات لی جاتی ہیں تو لی جاتی ہیں نا تو امرجنسی کی صورتحال ہے ماں تو لیکن اٹلی میں جو مافیات تھا اس کے لیے کیا بلائے گیا تھا ایسے نہ کیا کرو نا بات یہ ہے کہ جب آپ کے روایتی ادارے نسو جمہوری صاحب آپ نے کنفیشن چھوڑ دی نا میرے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی آپ نے آرفانور بھی پڑھ کے سنا دیا آپ اپنا تجزیہ بھائی الیکشن کب ہوں گے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ الیکشن جلدی کروانے پڑھیں گے برنہ جو ان کو کرسی پہ بٹھا کر دن رات محنت کر رہے ہیں ان بیچاروں کو خود کچھ کرنا پڑے گا میں اس کے زیادہ کوئی اور میرے پاس لفظ نہیں ہے برنہ میں پڑھے آ جاؤں آپ کو لگتا نہیں میں آپ کے تجزیہ کی بڑی عزت کرنا اور برائے مہربانی مجرد برنہ کرنا جو میری اوقات سی وہ میں کہہ جاتا ہے ایک گلت داستے ہونا بطلق اس حکومت کو آئے ہوئے گنتی کے کوئی انیس دن ہوئے ہیں تو انیس دنوں میں مہابرہ ہے نا اردو کا بچہ جوان ہوتا نظر نہیں آتا تو بس ان کے ساتھ یہ ہوا ہے یہاں وہ بہت انتظار تھا نا ان کے آنے کا تو ایک امیر مینائی ہمارے بہت کلیسیکل روایتی امیر مینائی کے اہم شائر رہے ہیں ان کی ایک غزل کا ایک شیر ہے وصل کا دن اور اس قدر مختصر دن گرنے جاتے تھے اس دن کے لیے آگی سمجھ آگی سمجھ آگی سمجھ پاکستان بار کون سمجھ کا ملک کی رہے ہرطال ہوگی کیا امپیکٹ کر پائے گی میرا خیال ہے کہ پھل حال فوری طور پر تو نہیں ہوگی کیونکہ لوگ یہ بھولنے کو تلیار نہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سمجھ تو لونے آر فوری طور پر اس کا امپیکٹ شاید اس لیے دیر لگے گی اگر کوئی اور واقعات نہ ہو گئے کہ لوگ یہ نہیں بھولے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی نام کی بھی ایک تحریک چلی تھی اور انجاب اس کا افتحار چودری کی شکل میں ملا تھا بریک کے بعد نصر جاوید صاحب کے خدشات پر ہم ایک نئی خبر کو بیلڈ کریں گے نصر جاوید صاحب کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کے خدشات پہ کہوں اس ادا پہ کون نہ مر جائے آئے خدا آپ کے کئی خدشات میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں جیسے آپ نے سندھ میں باپ ایکسپیرمنٹ کی بات کی اور میں اسے ماننے کو ابھی بھی مطلب نہیں ہوں کنونس پر چیزیں جو بیلڈ اپ ہو رہی ہیں جو جس طرح پولٹیکل چیزیں چل رہی ہیں ماں پر جیسے مصطفیٰ کمال امکم اور جی ڈی اے کی میٹنگ اور ملاقات اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا پر بات کی اور کہا کہ سندھ سے صفاقہ کر دیں گے بیوز پارٹی کا اور آپ نے مافیا کا تذکرہ کیا تھا پہلے پروگرام کے پہلے بار وہ مافیا کا آپریشن جو ہے کراچی میں ہو رہا ہے سندھ میں ہو رہا ہے اور جو پیپل پارٹی کی ڈیلرشپ پہ میں دیکھا کہ دورانی صاحب بھی سرائی دورانی صاحب بھی ایک زمانت کیلئے حضارت پہنچے ہوئے تھے تو یہ چیزیں بدل رہی ہیں سندھ کے اندر وہ کیوں دیکھو بات یہ ہے کہ جو پیپل پارٹی ہے نا ایک بات یاد رکھنا دو ہزار آٹھ سے مستقل اس صوبے میں سندھ میں حکومت میں ہاں ٹھیک کیا رہا پندرہ سال جب آپ مسلسل پندرہ سال حکومت میں ہوتے ہیں تو یقیناً ایک چیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انکمبنسی وہ فیکٹر جو ہے اس سے لوگوں کی ناراضکیاں بھی بڑھتی ہیں اچھا اب ہم لوگ تو یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جیسے حالات بالکل فریز ہو جاتے ہیں جیسے باقی پاکستان کے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے سندھ میں بھی بلڈ کلاس ایکسپینشن تو ہو رہی ہے نا دوسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفارچنیٹلی انیس سو سکتر سے خاص طور پر بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہاں پہ ایک نام نہات دہی اور شہری ایک فالٹ لائن تو ہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں اب اس کی وجہ سے آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ گفتگو آگے جی کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ کا کوئی پرسان حال نہیں کہ اگر سندھ کا دارن حکومت ہے نہیں کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں تو بارہ میں ہر کسی یہ نہیں سمجھتا کہ پیپس پارٹی نے کوئی بہت آئیڈیئر گورنمنٹ ان پکرہ سالوں میں کی میں یہ ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں میرے بڑے دوست ہیں انہیں میں انہیں بہت پیار کرتا ہوں مارے عزیز ہیں اپنا رزم سعود اور شاید ان میں سے کوئی ابھی میرے سامنے یہاں بیٹھا ہوتا تو میں زیادہ سخص مبان بھی اسنمار کرتا ہیوینگ سیڈ ڈین میں اس بات پہ بھی یعنی کہ مصر ہوں کہ بہرحال سندھ کے لوگ وہ لوگ تھے نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب میں ایڈیکشنز کے لیے گیا تو بہت سارے حلقے جہاں پر کہ پیر پگاڑا کے ساتھ دیوانگی کی حد تک کمیٹمنٹ ہے تو وہ وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ سائن ووٹ جو ہے یعنی سر پیر کا ہے ووٹ جو ہے وہ بیٹیر کا ہے سر یہ میں نے کوٹ کیا تھا دوہزار تیرہ میں میں دوبارہ گیا تو پہلے شروع میں تین تین چار چار گھنٹے جو ہیں اتنی لمبی لمبی تقریب کرتے تھے تو بات میں جب بورٹ شوٹ ہو گئے تو میں نے کہا یار تم لوگ تو اوری کہانیاں سنا رہے تھے اگر میں تم لوگوں پہ اعتبار کر کے تو خبر فائل کر دیتا تو میں تو مو جگا رہا ہوں میں نے کہا سائنگ کیا کرے جب بورٹ ڈالنے گئے نا تو شہیر بی بی کا چہرہ آ جاتا ہے سامنے دو ہزار اٹھارہ میں بھی میرا خیال ہے کہ پی بس پارٹی کو سب سے زیادہ بچرکہ اگر لگایا جا سکتا تو دو ہزار اٹھارہ میں لگایا جا سکتا تھا اس وقت کافی ایک میلہ ہو رہا تھا لیکن ایک زرداری سب پہ بھاری نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آر ٹی ایس والے جو ہیں وہ بلوچستان میں کیا چاہتے ہیں انہوں نے فوراں بلوچستان پہ آہ وہ نواب زاری والا ارے بھائی انہوں نے اپنا حصہ دے کے کہا کہ ایسا کیجئے کہ وہ جو آر ٹی ایس جو ہے نا اس کو ذرا سن سے دوری رکھیں بھر یہ کہانی ہم لنک نواب زاری سے ہی کر رہے نا سنہ اللہ زاری پھر یہ آئے پھر وہ ہمارے قدوس بزن جو سالور جی اب نہ یہ دو در اٹھارہ ہے نہ تیرہ ہے نہ آٹھاسی ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ صورتحال ہے جی ڈی ایڈ ایم کی ایم دو مل گئے تو باب ٹو ہو سکتا ہے ایک تو پہلے ایم کی ایم پوری طرح مل جائے نا دیکھو نا لاس ٹائم دو ہزار اٹھارہ نہیں نہیں ایم کی ایم مل گئی نا پوری طرح فاروق ستار خالد مکموز جدی کی ہو جائے تو بتا دیجئے گا دے آج دیکھئے مصطفیٰ کمال کو سولو کھیلنے کا بہت شوق ہے پورا ہو گئے نا وہ شوق کچھ نہیں ملا وہ نے کیا نا پی ایس پی بنایا تھا ان کا خیال تھا کہ بھئی دست شفقت ان کے سر پر آئے گا پاک سرزمین پارٹی جس نے بنی میں نے اسی دن اس کا نام رکھا تھا کمال کی ہٹی بھئی جماعت جو لالو خیش سے اٹھے گولی مار سے اٹھے اس کا دفتر تم تین تلوار سے اوبر بنا دو اور کہو کہ ہم نے اس کو ریوائب کرنے کیا باتیں کرنے ہو بھائی ٹھیک باپ بننے کی تمنہ رکھنا میں تو کوئی حرج نہیں لیکن میں آپ کے اوپر دست شفقت رکھنے سے پہلے میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ یار یہ ذرا پندرہ سال سے بیٹھ کے نا ذرا تم موقع سے نکل گئے ہو یار تم کوئی نہ کوئی جیسے ہی تمہیں موقع ملتا ہے نا تم یعنی چھٹکی کاٹ کرتے ہیں دنسان صاحب ٹائم کام ہے میرے پاس میں نے یہ دیکھا ہے ای ویل کٹیل یور بینگز وجہ بھی تو ہو نا کوئی میں نے دیکھا ہے وہ بڑے فرما بردار رہے ہیں بھی بس پارٹی والے آخری دن تک بارہ آگست تک جتنی فرما برداری ہو سکتی تھی انہوں نے کی یہ ایسا کیا ہو گیا ان بائیس دنوں میں کہ حالات ہی بدل گیا بھائی یہ کہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ کے تراش دیے جائیں پر اور آپ اور زیادہ فرما بردار ہو جائیں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر سے اندرون سندھ کی پارٹی بن گئی تھی دیکھو کنٹرول کس کو نا پسند آتا ہے آپ دیکھو نا ہمارا تبیو سر تمہیں کہہ رہا ہوگا کہ ٹائم ختم وہ گنب واس کر دے وہ گنب واس کر دے آپ یہ دیکھو نا یہ جو کنٹرول ہے نا اب آپ تو یہاں بیٹھیں ہم تو آپ نیتے سے ہیرو بڑے میں آنے کا باند کرو بکواس تو چلو بھی شو دیکھ سر اس آبِ گم کے ساتھ میرے خیال میں ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ ناظرین ہم دونوں کو برداشت کرنے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا بڑا مشکل ہے اس مہنگائی میں خیال رکھنا لیکن وہ اپنے بجلی کے بل ضرور پہ کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے اور میرے محبوب نگران وزیراعظم کا جو دعویٰ تھا اور جو نوٹس تھا وہ فیل ہو گیا ہے اللہ حافظ